میرے بڑے اسے گفت بھی دیا ہے اسے مجھے ایج بھی دی تھی کہتا ہے جب سسٹر دے آئے گا نا تو میں آپ کو تب ہی گفتوں کو سمجھے پھننے راگ دی کہتا ہے کہ ممہ آتی ہے نا تو میں آپ دونوں کو بھی لے کے ایک جگہ پہ جاؤں گا انہوں نے اس نے نا ہمارا بھی ردہ بنایا تھا مارنے کا کہ میں اس کو مار کے پھینک آئے ہوں کسی کو پتہ نہیں چلے کہ اب ان کو بھی اس نے مجھے بھی مارنا تھا میں بھی مارنا تھا بہت زیادہ کرتا تھا اسے کہتا ہے ممہ ماری گھر کی رو ہونا کہ ہے ممہ اس کو نا مارو آپ نہ دارو مجھے ترس آتا ہے جب آپ اس کو ماریے روتی ہے نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ناظرین وہ گیارہ سالہ ننہ مصوم بچہ کیسا تھا جس کو اپنے ہی والد نے مار دیا وہ اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح رہتا تھا اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح رہتا تھا آج آپ کو یہ بتائیں گے یہ دکھائیں گے یہ سنائیں گے تو ازان کی والدہ میرے ساتھ مجود ہیں ازان کی دونوں بہنیں میرے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ناظرین یہ ازان کی چھوٹی بہن ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا ایک سال کی بیبی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے جب بڑی ہوگی تو کیا پوچھے گی کہ میرے بھائی کو میرے والد نے مار دیا تھا اور اکلوتا بھائی کتنی دکھ بری یہ سٹوری ہے تو والدہ سے جانیں گے کہ ازان ان کا جو بیٹا تھا وہ کیسا تھا اسلام علیکم ازان آپ کا بیٹا گیارہ سال کا جس کو اس کے والد نے جو سایا ہے اس نے مار دیا آپ کا بیٹا کیسا تھا آپ کے ساتھ رہتا کیسے تھا کیا کہتا تھا بھئی وہ میرے ساتھ بہت ہمارے بہن اپنے بہن بھئیوں کے ساتھ میرے ساتھ بہت اچھا رہا تھا وہ بہت اسانمند بچہ تھا اساس کرتا تھا وہ میرا بچہ جب چوشن سے آتا تھا مجھے دباتا تھا آنکے مجھے دباتا تھا مجھے سار دبانے لگزایاں مممہ آؤ آپ کو لطار دوں میں برطن پڑے ہوتے تھے برطن پڑے ہوتے تھے کہ دیکھا مممہ لیٹی برطن ہے تو برطن بے دھو ہوتا تھا میرے سوایاں کرتا تھا میری تو عید گزری ہے اس کو سو رپیہ عید دی ہے اس نے چاپ 4000 دونوں بہن بھائیوں کو دے دیا ایک چاچوں نے دی سو روپیہ دی سو روپیہ میں نے اس کو عید دی چاپ چاچوں نے اس نے دونوں بہن بھئیوں کو دے دی دونوں بہنوں کو دے دی اب چاس اس کو دے دی اب چاس اس بہن بڑی بہن کو دے دی بعد میں جو میں نے اس کو دی یہ وہ اس نے مجھے ہی دے دی ماما یہ آپ کی عید ناظرین کیسا خوبصورت اور کیسا معصوم اور کتنی اچھی سوچ والا وہ بچہ جس کو سگے باپ نے جینے نہ دیا کہ اس کو دو سو روپیہ ایدی ملی اور اس نے پچاس پچاس اپنی بہن کو دے دیا اور سو روپیہ اپنی والدہ کو دے دیا اپنا نہ سوچا اپنا خیال نہ کیا بھائی اور اس کی بڑے اب اس کی بڑے آنی تھی اس نے مجھے پیرس میرے پاس پیسے جمع کروایا اس نے دازداز کر کے نا تو مجھے دیتا تھا تو ماما یہ رکھی جو اس کی میری چھوٹی بہن آگی بڑے آنے اس کو گفٹ لا کے دیں اس نے اس کے لئے پیسے جو رہے ہوئے تھے میرے پاس ابھی بھی اس کی مانت پڑی اس نے مجھے کہا ماما اس کے لئے اس کا ایک سوڑ لا دے اس کو ایسا ٹوائز لا دے بہن آنے کو ناظرین رونا آ رہا ہے کہ ایسا بھائی بہنوں کا جو ابھی اسے گیارہ سال کی اید میں درد بانٹا تھا خیال کرتا تھا اور چھوٹی بہن سے اور بڑی بہن سے کتنا پیار تھا اور سالگیرہ کے لئے پیسے اکٹھے کر رہا تھا کہ میں اپنی چھوٹی بہن کی سالگیرہ مناوں گا کتنا درد کتنی محبت کتنا مضبوط رشتہ اور کتنا پیار اپنی بہنوں کے ساتھ لیکن اس کو اس کے سگے بھاپ نے جینے نہ دیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا معصوم بہنیں کیا سوچیں گی کہ میرے بھائی کا قصور کیا تھا ازان کی بہن سے بات کریں گے یہ ازان کی بڑی بہن ہے یہ کیا سوچتی ہیں اس کا بھائی اس کے ساتھ کیسے رہتا تھا بیٹا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا پوریا پوریا میرا بیٹا آپ کا چھوٹا بھائی ازان تھا کیسے رہتا تھا آپ کے ساتھ بہت اچھا تھا اسے مجھے میرے بڑے اسے گفت بھی دیا ہے اسے مجھے ایج بھی دی تھی کہتا ہے جب سسٹر دے آئے گا تو میں آپ کو آتا پہ گفتوں کو سمجھے پیننے نہ گئی میں نے اس کو ایج نہیں دی اسے وہ مجھے ایج بھی دی تھی پر میں اس کے بڑے دے پہ اس کے بڑے پہ کچھ نہیں دیا پر اس نے مجھے دیا تھا ناظرین گربت کا یہ عالم ہے کہ وہ بچہ دو دن سے بھکا تھا اس کے باوجود احساس اتنا کہ اپنی بہن کو ادی دی اپنی بہن کو گفت دی ہے جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے اور کس طرح رہتا تھا آپ کے ساتھ بہت اچھا تھا پر میں اس کو تنگ بھی کر لی چھے بھی لی دی تھی وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا پیار کرتا تھا بہت سالہ پیار کرتا تھا اور اگر جب کے چلچی کے بچے مجھے مارتے تھے نا کیسے وہ ان کو مارتے تھا ان کو وہ مارتے تھے نا آزان کو تو میں نہیں کچھ کہتی تھی آپ اپنے بھائی سے کتنا پیار کرتی تھی بہت سالہ اس کے در کبھی کبھی میں چھے بھی تنگ بھی بہت کرتی تھی اب آپ کا بھائی چلا گیا دنیا سے کیا آپ چھوٹا سا دیل ہے آپ کا چھوٹی سی بیبی ہیں آپ کیا دل میں آتا ہے آپ کو پتا تو چل کیا ہے دل میں یہ جب ساروں بھائیوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے بہنوں سے لگی ہوتی ہیں پھر میرے دل چاہتا ہے کہ کوئی بھائی ہو تو جب سارے بہن بھی اپنے بہنوں کو پیسے دیتی تو میرے دل چاہتا ہے پھر بہنوں سے پیسے لوں آپ کے والد جو ہیں وہ اب سلاکھوں کے پیچھے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو مار دیا آپ کے والد جو تھے وہ آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے میں آپ کے بائی اور بہت سکتے ہیں ہم سے پیارنے کرتے اچھا آپ کی یہ چھوٹی بیٹی ہے جو آپ کا بیٹا اعظان ہے وہ بہت ز Она پیارkkachtہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا بہت زیادہ کہتا تھا یہ میں لڈئو ہے اس کو ہی村 ہے تو میری لڈئی ہے مممو میں ایکسا اس کو ڈانتی تھی ڈان کرتی تھی تو مجھے سے کتا تھا ممم 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 اپد Herz چھوٹی بیٹا میری بہنہ کو نہ مارو میرے گھر ماری اللہ نے ہمارے گھر میں رہناRockI بہت کارتا تھا اسے بھی پیارنا بہت زیادہ کرتا تھا اس کے ممممہ میری گھر کی رہنا کہہ ممممہ اس کو نہ مارو آپ نہ دارو مجھے ترس ہاتھا جب آپ اس کو ماری روتی ہے در کے برتر واش کرتا تھا آپ کی tanpa جی آپ کیا اتنا احساس کرتا تھا اس کی کیا وجہ تھی آپ نے اس کی تربیت ایسی کی تھی یا اس کا ڈیلی ایسا تھا اس کا دلی ایسا تھا وہ بہت ماں کا میرا ساتھ بہت زیادہ کرتا تھا والد تھا وہ ازان سے کبھی پیار بھی کرتا تھا نای اسے نہیں پیار کرتا اسے کام کرنا تجاب tek کہ پیار سے بدالا تھا ذال یدھerوا یہ کام کر کے عاظ بس ویسے اسے کوئی پیار نہیں تھا اسے کہتے تھے کہ میرا ازان میرا بیٹے اور میری باع سنو اسے مجھ سے ایک کام تھا تو بیٹے بیٹے کر کے بلاتے تھے جا اگر ہوں کو یہ کام کرنا یہ اب بیٹی میری باع سن جب آسان کے دیت تو ہی نا تو اس دن تھے انجی اس طرح کہا رہا تھا کہ وہ کچھ کیا نہیں بڑیا بیٹر کھانا کھالا ہوں انشاء اللہ بھئیر کن جگو کچھ نہیں کر بھی یہ کر رہا ہوا جگہ شکر اس دن تیجا کچھ کیا ہے ایک این احسان پوچھا پاپا آم نے کھانا کھانا کیا پوچھتے ہیں جی میں نے ایک یعنی میم سیکتا ہے تو کہتے ہیں اپنے مماتی ہے جب آپ دونوں میں نے اس کو مار کے پھینکایا ہوں اس میں مجھے بھی مارنا تھا ہمیں بھی مارنا تھا ہمیں کہتے ہیں بچی کو کہتے ہیں آپ کو صبح میں نے کہیں لے کے جانا ہے کہا جا رہا ہے کہ کسی بابے نے کہا تھا کسی چالی پیر فقیر نے کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو مار دو گے تو آپ کروڑ پتی ہو جاؤ گے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کے بابوں کے پاس جاتا تھا بھائی جاتا تو تھا یہ بابے کا مجھے نہیں پتا یہ کافی بابے اس نے کافی تویز پہنے ہوئے تھے گلے میں پہنے ہوئے تھے بازو ہو پر باندھے ہوئے تھے تو یہ تویز داگا خود بھی کرتا تھا نہیں یہ مجھے نہیں کبھی اس نے بات آپ کو شیئر کی کبھی میرسا کب بات شیئر کی نہیں تھی میں پوچھ بھی تھی تو اٹھا مجھے ڈانڈا تھا مجھے کوئی بات شیئر نہیں کرتا تھا اٹھا شاک مجھ پہ کرتا تھا شک کیوں کرتا تھا کہتا تھا کہ تم لوگ مجھ پہ کچھ کرتے ہو تو گریلو حالات کیسے خراب ہوئے شروع سے نہیں کماتا تھا نہیں کبھی کبھی جاتا تھا ریلی پہ فروڑ کی ریلی پہ دیاری پہ بس کام کرتا تھا آٹھ سور پہ دیاری لاتا تھا یہ بس شروع سے پہلے میری امی ابو مجھے دیتے رہے ہیں جب وہ ان کی دیتھ ہو گئی ہے میری امی ابو کی یہ رشتہ کرانوالی نے کروایا تھا پہلے چیک نہیں کیا تھا پیرنٹس نے یا رشتے والوں نے بتایا نہیں تھا رشتے والوں نے یہ کہا تھا کہ یہ داست کے کلاسے پڑھا ہے پچیس سال اس کی عمر ہے اور یہ کام کرتا ہے جب میری شادی مجھے بعد میں جا کے پتا چلا اس کی پانچ پچیس سال عمر بھی نہیں تھی تو یہ پڑھا بھی کچھ نہیں ہوا نا قرآن پاک پڑھا نہ تلیم یا دین کچھ بھی نہیں ہے اس پر ناظرین یہ ایک ایسا واقعہ ہے دل دہلا دینے والا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا اور آج پورا محلہ دکھ کی کیفیت میں ہے اور یہ فیملی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے اور گھر کا جو رکھوالا تھا اس نے ہی گھر اجار دیا اس سے آگے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اپنا ہی دشمن نکلا اللہ رب العزت ان کے حال پر رحم کرے ان کو انصاف ملے اور ان کا جو گزر بسر ہے وہ بہتر ہو اللہ تعالیٰ کرم کرے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان